میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پیشن ہے تو اسے اچیف کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری ریسرچ پلاننگ اور اسے اگزیکیوٹ کرنے کے لیے بہت ساری حمد کی ضرورت ہے اور اگر آپ کے پاس ان سب میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہے تو یقین جانیں کہ وہ آپ کا پیشن نہیں ہے یا پھر آپ نے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا یہ سچ میں میرا پیشن ہے اور اگر ہے تو کیا آپ کو اس سے دیری سکون ملتا ہے کیا آپ کو ہر دن کرنا چاہتے ہیں کیا وہ آپ کو بار بار گرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھنے کی حمد دیتا ہے کیا آپ کو دل کرتا ہے کہ میں ہر دن اس پہ کام کروں اس کو کسی کنارے لگا دوں کسی طرح میں اس کو اچیف کرلوں کسی طرح میں اس میں ایکسل کرلوں کسی طرح میں اس میں ماسٹر کرلوں اگر ہے اس طرح کی فیلنگ ہے تو پلیز مت رکیے گا پلیز اپنے آپ کو اپنے پیشن کو کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجئے گا اور اس پہ کام کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سکسیسل بھی کر دے گا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک انسان کو ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کے بعد جو ہے وہ ضرور سکسیس دیتا ہے اگر وہ اس کو علاؤ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہارڈ ورک کرنا چھوڑ دینا چاہئے ہمیں ہمیشہ محنت کرنی چاہئے اور مزید کام کرنا چاہئے موسیقی